اسلام ڈیکن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس کے ویلوگز تو دوستو آج میں ایک اور آپ کے لیے بہت اچھی اور امیزنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جانوروں کے لیے نا یہاں پر ہمارے گاؤں کی سائیڈ ہے اڈہ شنال نیو اڈہ شنال یہاں پر میں اپنے بچھنوں کے لیے سائلج لینے آیا ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں فیکٹری کے اندر موجود ہوں تو یہاں سے ہم اپنا جانوروں کے لیے سائیڈج لینے کے بعد ہم اس کو لوڈر رکشے پر کروانے کے بعد لوڈ کروانے کے بعد ہم اس کو گھر لے جائیں گے گھر جس طریقے سے ڈالنا ہوتا ہے اس کا جو پروسیجر ہے مکمل میں آپ کو وہ بتاؤں گا دوستو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ جو ہے پسند آتی ہوں گی آپ میرا یوٹیوب چینل اس کو سبکرائب لازمی کر دیجئے گا تاکہ میری آپ نیو ویڈیوز دیکھ سکیں تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی بتاؤں گا بات تو دوستو یہ جو سائیڈج ہے یہ جانوروں کو نہ موٹا کرتا ہے موٹا کرنے سے مراد کہ یہ جانوروں یہ اگر جانور کھائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی پیاس لگنے کے بعد نہ تو جب وہ پانی پینے کے بعد ماشاءاللہ سے موٹے ہو جائیں گے ہیلتھی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اس سائیڈج سے وہ اپنا جو وزن ہے وہ بڑھانے لگیں گے تو ہمارے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہم جانوروں کے لئے کچھ ایسی چیز لے جائیں جو ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے تین منت کا اس کے اندر ہی اندر نہ وہ اپنا جو وزن ہے وہ پورا کر جائیں تاکہ ہم اس کو آگے سیل کریں تو ہمیں بہتی اچھا جو پروفٹ ہے وہ مل سکے تو دوستو اب اس کا جو ہے وزن کروائیں گے وزن کروانے کے بعد یہ میں جو ایک گھٹ پوری ہوتی ہے یہ پچیس من کی ایک گھٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا یہ پوری پچیس من کی گھٹ ہے ہم اس کا وزن کروائیں گے پھر بھی وزن کروانے کے بعد ہم اس کو لوڈر رکشے پر لوڈ کر کے ہم اپنے گھر لے جائیں گے تو وہاں پر اس کا جو طریقہ کھا رہا ہے پروسیجر جانوروں کو جس طرح کھلاتے ہیں سارا جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا ویڈیو کو آپ نے دیکھنا اینڈ تک لازمی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ جانوروں کے لئے جو یہ سائلیج ہے یہ بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے دوستو وہ ہوتا ہے گھوشت والا ونڈا جانوروں کے لئے اگر ہم سائلیج کے اوپر اگر وہ ہم ڈال دیتے ہیں گھوشت والا ونڈا تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جانور وہ ونڈا کھا کر بھی اپنا جو وزن ہے پورا کرتے ہیں تو دوستو یہ دو چیزیں ہیں جو جانور جو ہے نا ان دو چیزوں سے پل سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی خوراک وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ سے اس سے بھی اچھا جانور بنتا ہے اس سے بھی اچھا جانور بنتا ہے تو دوستو ہم نے جو سیلیکٹ کیا ہے وہ یہ سائلیج ہے سائلیج اور اس کے ساتھ جو ہے ونڈا وہ ہم ڈالیں گے تو دوستو انشاءاللہ آپ اس کا وزن کرتے ہیں وزن کرنے کے بعد ہم اس کو لوڈر رکشے پر لے کر گھر جاتے ہیں تو جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ہمارے سامنے یہ رکشہ آر گیا ہے رکشے کا جو ہے یہاں پر وزن ہو رہا ہے وزن ہونے کے بعد ہم جائیں گے وہ سیلیج کی گھٹ اٹھائیں گے اور پھر اس کا وزن بھی من کروائیں گے تو دوستو چلتے ہیں اب وہ گھٹ اٹھاتے ہیں رکشے کا جو وزن ہے وہ بالکل ہو گیا ہے جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ گھٹ پسند آئیے اب یہاں پر ہم لوڈر رشکے کے اندر ہم اس کو رکھیں گے پھر اس کا جو ہے یہ وزن کریں گے کتنا اس کا وزن ہوتا ہے تو امید ہے یہاں پر بول رہے ہیں یہ پچیس سے چھپیس من کی ایک گھٹ ہوتی اب اس کا وزن کر کے مزید تسلی ہم کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گاڑی ہے یہاں پر یہ تیار ہو گئی ہے یہاں پر وہ آئے گی ٹھیک ہے نا یہ گھٹ کو اٹھائے گی آپ کے سامنے ہیں دوستو آپ کے ساتھ رسیزر آپ تاؤں گا ابھی دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے جو یہ گھٹ ہے ہم یہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر یہ درائیور اس کے سامنے یہ اٹھا کر لوڈر رکشے کے اندر رکھے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ جو ہے نا اب رکشے کے اندر آئے گی اور یہ رکھے گا فل مکمل طریقے کے ساتھ اپنے حساب سے جو ہے یہ رکشے کے اندر جو ہے یہ رکھ کے نا پھر رکشہ جو لوڈر ہے اس کا وزن کروائیں گے ہم وزن کروانے کا جو طریقہ یہ بھی میں آپ کو سارا بتاؤں گا کس طرح سے ہم وزن کریں گے جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو یہ ایک گھٹ ہے یہاں پر یہ رکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ عام بندے جو ہے نا مطلب کہ یہ اتنا سارا وزن جو ہے یہ بندے نہیں اٹھا سکتے تھے جس کے لئے انہوں نے یہاں پر یہ جو رکھی ہوئی ہے مشین ٹائپ کی ہے یہ کار ٹائپ کی بنی ہوئی ہے مشین تو جو ہے یہ اٹھا کر خود با خود رکھتی ہے یہاں پر دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ تیار ہو گئے سسٹم جو ہے اس کے جو پروسیجر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ تیار ہو گئے اب اس کو لے کر جائیں گے ہم اس کا جو ہے وزن کروائیں گے ٹھیک ہے چاچو جی ہے لگا ٹھائیں جلو 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 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو یہ رکشہ ہے یہاں پر آگے تو یہاں پر یہ جو اس کا وزن ہوگا یہاں پر یہ کنڈا لگا ہے نیچے یہاں پر اس کا وزن ہوگا آپ کے سامنے ہے دوستو یہاں پر جو سارا پروسیجر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کتنا ویٹ ہوا ہے اس کا جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ہمارے سامنے ہم نے ان بچھنوں کو یہاں پر سائلیج ڈال دی ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا ان کو سائلیج ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پر وندر ڈال ہے تاکہ یہ آرام سے کھا سکیں دوستو یہاں پر ان کو تھوڑا سا ڈال ہے تاکہ یہ کھا لیں اس کے بعد ہم پھر اور ڈالیں گے کیونکہ یہ جو جو جانور ہوتے ہیں جو نائی چیز ہوتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو چیز اچھی لگ جاتی ہے تو پھر وہ پیٹ فل کر کر کھاتے ہیں تو دوستو ہم نے اس لیے ان کو تھوڑا ڈال ہے تاکہ یہ بھوک کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا یہ کھا لیں تو دوستو یہاں پر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سائلیج جو ہے یہ بہت ہی اچھی گزا ہوتی ہے ان کے لیے اور وندہ جو ہے یہ گوشت والا ہوتا ہے ان کا جو وزن ہے یہ بڑھاتا ہے ماشاء اللہ سے نا تین منت میں نا کافی سارا جو یہ ہے وزن بڑھا لیتے ہیں دوستو یہاں پر ڈال تو دی ہیں میں نے سائلیج اور وندہ اللہ کرے گا ان کا جو وزن ہے وہ بڑھائے گا اور یہ جو سائلیج ہے یہ کھانا شروع ہو جائیں گے کچھ دنوں تک ٹھیک ہے نا ابھی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گے اس طرح اپنا جو ہے نا یہ مطلب کے بھوک کو مٹائیں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ہم نے اور بھی بہت سارے ایسے جانور رکھے ہوں ہیں یہاں پر بچڑے وغیرہ ان کو ہم ڈالتے ہیں گھاس گھاس اور اس کے اوپر وندہ وغیرہ ان کے لئے بھی ہم نے جو ہے سائلیج کا سوچا ہے کیونکہ ہم ان کو بھی سائلیج ڈالیں گے کیونکہ اگر وہ چار کھا سکتے ہیں تو یہ بھی کھا سکتے ہیں دوستو ان کو بھی ہم انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے نا یہ سائلیج کا ان کو بھی ہم ڈالا کریں گے تو یہ بھی سائلیج کھائیں گے تو دوستو اگر میری ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا یہ آپ کو پسند آتی ہوں تو اس کو لائک اور سبکرائب لازمی کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی جو ہے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ابھی کے لئے اجازتیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکی اللہ حافظ